اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اس سپیشل اپیسوڈ میں چالیس منٹ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میں خاص طور پر سگرہ صدف کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا میں کہوں گا ان کے لئے تعلیم اجائے جائے خاص طور پر پلیک کی یہ ہیڈ ہیں یہاں پہ اور پلیک کی کتاؤن سے ہم یہ پروگرام یہاں پہ ہونکت کر رہا ہوں سے پہلے کہ میں شروع کروں میں آپ سے مہمانوں کو باقی کا تعریف کرواتا ہوں اور عطاول اللہ کاسمی صاحب ہمارے دوست مذرد شائر عدیب پہ پناہ سبیوں کے مالک ہیں یہ ان کے لئے بھی ایک زوردار کلائپ ہو جائے محمد صرفراد ایک مضبوط آوازہ خواتین کی جنرلسٹ ہے اور جس موضوع پہ ہم بات کرنا جا رہے ہیں مجھے پوری امیدہ بہت کانٹریبیوٹ کریں گے اس پہ تو ان کے لئے بھی ایک تعلیم سب سے آخر میں آمنہ مفتی ایک بہت اچھی نوول نگار اور ان کی جو زیادہ بڑی پہچان بنی وہ علو برائے فروک بنی جو ان کا ایک ڈاما ہے جو بہت ہی کامیاب ہوا تو آمنہ کے لئے بھی ایک خواتین حضرات جس چیز پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ اس کا تعلق ویسے تو عدب سے کلچر سے آرٹ سے ہے لیکن ہم چونکہ پنجاب انسٹیٹ آف لینگویج کلچر اینڈ آرٹ کے اوریٹوریم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری گفتگو میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پنجاب کے اپنے کلچر سے اپنے عدب سے اپنی شاعری سے اپنی بڑی صوفی شاعری سے محروم تو نہیں ہوتا چلا جا رہا اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب میں بلوچستان میں جا کے بات کرتا ہوں تو بڑے فقر سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے بلوچی عدب میں یہ کام ہوا ہے ہم بلوچ ہیں اور ہم اپنی زبان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری دوانے سیکھتے ہیں سرحد کی بھی صورتحال ہے خیبر پکتونخواہ جیسے کہتے ہیں سندھ کے لوگ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں ہم پتہ نہیں اپنے عدب کو اپنی پہچان کو اپنے کلچر کو کہاں چھوڑا ہیں اور ایک بڑی ٹریجری کی بات ہے کہ رات کازمی سے پچھلے کچھ عصہ پہلے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بڑے فقر سے بتانا چاہ رہا تھا لوگوں کو کراچی میں گرائمر سکول کے کہ پنجاب سے صوفیہ بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں تو میں نے بچوں سے کلاس میں پوچھا کہ پنجاب کے کسی بڑے صوفی کا نام پتہ ہے تو ایک خاموشی سناٹا چاہ گیا اور بہت دیر کے بعد ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا کہ I have heard of some data data from Lahore کسی data کا نام میں نے سنا ہے جس سے اس کی مرال یقیناً دادہ صاحب ہوگی یہی سے میں شروع کرتا ہوں عطاق صاحب اس سے بڑی ٹریجری کیا ہوگی میرے خیال میں ہمارے بھی بہت سے انگریزی میڈیوم کے بچے اگر ان سے یہ سوال کیا دے تو شاید ایسا ہی جواب وہ بھی دیں گے اب میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے یہاں رہتے ہوئے شاہ حسین سے محروم ہو دیں گے اگر ہم بابا بلے شاہ سے محروم ہو دیں گے بابا فرید سے محروم ہو دیں گے ان کے کلچر سے ان کی شاعری سے محروم ہو دیں گے تو ہم بے کلچرے لے رہے جائیں گے ہم پتنی خلا میں کھو دیں گے ٹوٹلی متفق ہوں میں اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ میں خود بڑا غور کرتا رہا ہوں اس مسئلے پہ مجھے لگا کہ ہم لوگ شدید احساس کمتری کا شکار ہے ہم میں سے جو لوگ اردو بولتے ہیں وہ اس لیے نہیں بولتے کہ وہ اردو کو قومی زبان سمجھ کر یعنی مادری زبان پنجابی ہے وہ اردو اس لیے نہیں بولتے کہ وہ قومی زبان ہے اس لیے بول رہے ہیں بلکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو اردو افورڈ کر سکتا ہے وہ اردو بولتا ہے جو انگریزی افورڈ کر سکتا ہے وہ انگریزی بولتا ہے اور جو یہ دونوں چیزیں افورڈ نہ کرتا ہو پھر اسے مجبوراً پنجابی میں بات کرنا پڑتا ہے مثلاً میں دیکھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے گھر کے ملازمین بھی جو ہیں جو چٹے انپڑھ ہیں آپ ان سے پنجابی میں بات کریں وہ آپ سے اردو میں بات کریں گے یعنی یہ میں بڑا ایک عجیب یہ پنامنا ہے یہ جس کی سمجھ نہیں آتی اور جب ہم اپنی زبان تک سے اس طرح ایک بیزاری کا ہزار کرتے ہیں تو بابا بلے شاہ اور شاہ حسین اور دوسرے جو ہمارے صوفی شہرہ ہیں ان کی شاعری تک ہماری رسائی کیسے ہوگا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے اس عظیم برسے سے اگر ہم محروم ہو گئے تو پھر ہم خلا میں ہیں یعنی ہمارے پاؤں نیچے سے زمین جو ہے سرک جائے گی کیونکہ یہ جتنے صوفی شہرہ ہیں یہ جہاں ان کا تعلق آسمان سے ہے وہاں بہت گہرا تعلق زمین سے بھی ہے ان کا آپ ان میں سے کسی بھی شاعر کو دیکھ لیں یعنی مظلمیہ محمد صاحب کو ہی دیکھ لیں ان کی شاعری میں جو مثالیں ملتی ہیں جو تشبیحات اور استارے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو زمین سے تعلق ہے جبکہ ہماری جو اردو شاعری ہے اس میں جو استارے ہیں وہ ہیں جو ہیران میں یا کسی اور دوسرے میں خدا نہ خاصتہ کو اردو کے خلاف بات نہیں کر رہا کیونکہ میں تو خود اردو کا پروفیسر رہا ہوں نہیں مطلب ہماری گفتو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اردو کا پرہ کر لیں چھوڑ لیں بلکل نہیں بلکل نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زبانے ہیں ان کا جو کلچر ہے ان کا بھی تو حق ہے نا اب لیکن اس میں پرابلم آ جاتی ہے ہماری ہپوکریسی بہت منافقت جو اس بات کے لیے ایکٹیویسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پنجاب کے کلچر کو پنجاب کی زبان کو فروغ دیا جائے ان کے گھر میں انگریزی بولی جاتی ہے یعنی ان کے بچوں کو پنجابی منجابی کوئی نہیں آتی نہ ان کو پتا ہے کہ شاہ حسین کون ہے نہ ان کو پتا ہے کہ بلے شاہ کون ہے بلکل نہیں ان کو علم یہ ایک دوگلاپن ہے یہ ایک منافقت ہے انہوں نے ایک اپنی دکان بنائی ہوئی ہے تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ اس کا آغاز ہم اپنے گھر سے کریں ان کو ان عظیم صوفی شوراں سے روشناس کرائیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے عمر کے ساتھ ساتھ ان کو جتنی چھوٹی عمر ہے وہاں سے شروع کر کے جون جون وہ بڑے ہوتے جائے اس کے مطابق ان کو ان کے بارے میں اپنے کلچر کے بارے میں اپنے ورسے کے بارے میں ان کو بتایا جائے تو تب معاملہ حکومت سے توکو نہ رکھیں چھیک ہے ساتھ سب میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے عباہ و عزاز کا تعلق بھی اور میرے عباہ و عزاز کا تعلق بھی کشمیر سے کشمیر سے لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ اس کی بنیاد کے پر یہاں بس کے پنجابی کو چھوڑ دیں میں خیال میں ان لوگوں نے بھی مہاجرین نے بھی جو یہاں پہ آکے پنجابی کی خدمت کی ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو لوگ یہاں پہ ہیں یہاں رہتے میں مہاجر بن گئے ہیں یہاں رہ کے اجنبی بن گئے ہیں ان کو یہ سیکھنا چاہیے اس بات سے مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جس کی بات آپ نے بھی کی ہے اسطاروں کی اب اردو میں ہم جس کو انگریزی کی کہتے ہیں لب سمائی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ابھی میں کہوں مطلب آپ نے مہم محمد کی بات کی ہے تو بشہر شہر ہے کہ لوہ لوہ پرلہ کوری ہے جو تدھ پانڈا پر سارا کچھ ہمارے اردگر جو ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سارا ہمارے ان شورا کے ہاں جو موجود ہیں اور اتنے انقلابی ہیں یہ خاص طور پر ان میں سے بلے شاہ اور شاہ حسین سارے انقلابی شاہر ہیں جتنے بھی ہیں مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ٹا دے جو کچھ ٹیند ہے دل نہ ٹامی کی خدار رہندہ وغیرہ یہ استعارن ہے یہ اس کا یہ مطلب ان کا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ تو سارے نہ صرف یہ کہ صرف تصوف سے ان کا تعلق تھا شریعت سے بھی ان کا تعلق جو تھا وہ موجود تھا ٹھیک میں واپس آؤں گا آپ کی طرف میں سے نا یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے مجھے یہ بتائیں یہ کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں چاروں خواتین کو بلا لیے کیونکہ میری عمر کے مردوں کا شمار خواتین ہی میں ہوتا ہے میں میخل میں اس کو اور ایڈ کر دوں کہ وہ منو بھائی بھی ستر سال کے دب ہو گئے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی بی بی بھی آپ کو منو بھائی کہتی ہے میں عمر کی ویسے انہوں نے کہا ہوگا کہ ان کے اندھی نہیں سمجھ دی بھی ہے سورا یہ فرمائیے کہ ہمارا بہت بڑا ایک طبقہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کم علم ہے پڑا لکھا نہیں ہے یہ وہ طبقہ ہے جو پڑا لکھا ہوتا تھا اس وقت جب اس کو وارث شاہ زبانی یاد ہوتا تھا اس کو اور کچھ آتا نہ ہو اور میں سمجھتا ہوں جس آدمی کو ہیر وارث شاہ زبانی یاد ہے اس کو انپڑ کہا ہی نہیں جا سکتا اس کو کم اقل کہا ہی نہیں جا سکتا وہ بڑی وزنوال آدمی ہوتا ہے جی فرمائیے بہت شکریہ اتنا خوبصورت موضوع چننے پر آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کاسمی صاحب نے بہت ساری باتیں کلیر کر دی ہیں ہمارے پنجابی نہ بولنے اپنی مادری زبان نہ بولنے کے حوالے سے آپ کو جو سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک بڑا طبقہ جب پنجابی کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ زبان پڑے لکھوں زبان ہی نہیں علم کے زبان نہیں ہے تو ایک دن میں اپنے پورے پنجاب کو جاہل کرا دے دیا اب میری نانے یا دادی جن کو میاں محمد بخشہ کیونکہ ہمارے علاقے کی وہ شاعر ہیں تو وہ زبانی یاد ہیں وہ تو ایک دن میں انپار ہو گئے اور جاہل ہو گئے اب میں اس میں تھوڑی سے ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ انگریز جہاں بھی گیا اس نے وہاں انگریزی زبان کے ساتھ وہاں کی مادری زبان کو ترقی دی سندھ کی یو پی کی باقی بہت سرے حوالے موجود ہیں لیکن پنجاب وہ وائد صوبہ تھا جہاں پہ انہوں نے انگریزی کے ساتھ فورٹ ویلیم کالج قائم کیا اور جو بندہ پنجابی کا قائدہ واپس کرتا تھا اس کو زیادہ پیسے ملتے تھے اور جو اسلح واپس کرتا تھا اس کو کم پیسے ملتے تھے آج وہ جو انگریز کے دور میں پڑھایا جانے والا قائدہ کہیں سے آپ کو نہیں مل سکتا وہ برطانیہ میں ایک لائبریری میں موجود ہے وہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہے تو یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا کہ ہم کہیں کہ ہمارے لوگوں نے جان بوجھ کر یہ رویہ اختیار کیا گیا یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش تھی پنجاب بڑا صوبہ تھا ان کو کنٹرول کرنا تھا فوج میں برتی کرنا تھا ان سے کام لینا تھا تو جب آپ نے کسی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی زبان چیندتے ہیں اس کا کلچر چیندے ہیں پھر وہ ایک اس کا مرال داؤن ہو جاتا ہے پھر اس پر حکم چلانا اس پر جو آپ نے غلامی کے لئے استعمال کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے تو پنجاب کو اس حوالے سے انگریز کے دور کے ساتھ اس کے ساتھ اتار ہے آپ لائٹنر کی کتاب پڑھیں اس میں خود جو اس نے رپورٹ پیش کی آپ نے اہد کی تو وہ ساری باتیں کرتا ہے کہ جب یہاں پہ دیسی سکول تھے تو سو فیصد تعلیم تھی لیکن جب وہ دیسی سکول ختم کر دی آپ نے نئے سکول بنائے کہ بچہ گھر میں اور زبان بولتا ہے اور سکول میں اور زبان بولتا ہے تو وہ اس کی تدریس ہی کم ہو گئی بلکہ اس نے اپنے والدین کو جاہل سمجھنا شروع کر دیا اس کا رویہ تبدیل ہو گیا تو وہ رویہ ابھی بھی ہمیں ملتا ہے ہم کئی دکان پہ جاتے ہیں وہ ایک انپڑ بچہ ہوتا ہے کئی دفعہ میں ڈرائیور کو کہتی ہوں کسی کو کہ آپ میرے ساتھ پنجابی کیوں نہیں بولتے وہ کہتا ہے نہیں جی وہ پھر بندہ جاہل لگتا ہے تو یہ رویہ باقاعدہ سے بنایا گیا اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور اگر ہم اپنی زمین سے جسرہ کاسمی صاحب نے کہا جوڑت پیدا کریں تو تب ہی ہم اچھے پاکستانی بند سکتے ہیں اب آپ نے مثالیں دی ہیں کہ ہمارے جو صوفی شاعر ہیں بابا فرید جو ہیں ان کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا ان کے والدین تو غزنی سے آئے تھے اسی طرح دادا گنج بخش کا یہاں سے تعلق نہیں ہے لیکن باقی جو ہمارے مختلف صوفیہ ہیں جو صوفی شاعر ہیں انہوں نے یہاں کی زبان استعمال کی کیونکہ صوفی ہمیشہ عام فرد کی زبان استعمال کرتا ہے اور عام فرد کو وہیں کے زمین کے استاروں سے بات سمجھاتا ہے علامتیں ہم دیکھیں چرخہ کاتنا اور روح کو دولہن کہنا ووٹی کہنا اور پھر سسونندوں کو سسونند فرشتوں کو کہنا تو سمجھایا ساری باتوں کو انہوں نے اگر ہم ان سے جڑت پیدا کریں ہم اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں اب آپ کو جو اور مجھے عدد پڑھایا جاتا ہے ہمیں لکھنو کی تہذیب پڑھائی جا رہی ہے لکھنو کے شاعر ہیں یا دریائر ٹیمز کی ہیں اور اپنے راوی ہمارا سوکیا ہمیں احساس ہی نہیں ہے ساون کے گانے ہمیں نہیں پڑھائی جاتے تو بازی بیک کے بعد اچھا جو آپ ذکر کر رہی تھی کہ سلطان باہو کی بھی شاعری کے حوالے ہم بات کریں ایک اور چیز کہ مجھے بھی تک یاد ہے کہ بابا فرید کے مرید ہیں حضرت نظاموں تھی نولیا اور جو کہاں سے چل کے ملنے کے لئے آتے ہیں اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ جب وہ ملتے ہیں تو حضرت نظاموں تھی نولیا چھوٹی عمر کے ہیں ان کو دے کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور تو انہوں نے اچانک ان کی حالت دے کے شعر کا ہے وہ فارسی میں ہے اے آتشہ فراقت دلہا کباب کرنا سہلاب اشتیاقت جاہاں خراب کرنا فارسی سے شعر ہے فارسی اس وقت درباری زبان تھی اور پھر ہم اردو میں بھی بابا فرید کو پہلا شاعر سمجھتے ہیں کیونکہ اردو تو بعد کی زبان ہے نا فارسی صرف درباری زبان نہیں تھی وہ عام خط و کتابت بھی جو ہے وہ ساری فارسی زبان ایون رنجید سنگھ کے دور میں فارسی زبان نہیں تھی ہاں بالکل اردو جو ہے وہ تو بعد میں آئی ہے وہ تو بہت بعد نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے پنجابی تو گیارہ سو سال کا ہمارے پاس ورسہ ہے پنجابی زبان میں تو اردو کا تو چار پانچ سو سال کا بنتا ہے نا تو اسی کو ہم جب آغاز کی بات کہتے ہیں تو بابا فرید سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں کئی ایسے لفظ ہیں اور پھر اردو زبان میں جس طرح کے لشکری زبان اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک علاقے کی زبان نہیں ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ زبان جو ہوتی ہے اس کا کسی ایک خاص علاقے اور نسل سے تعلق ہوتا ہے جب ہم اردو کو جو قومی زبان کہتے ہیں تو اردو کسی قوم کی زبان نہیں ہے پہلے تو یہ ضرور سمجھنے کی بات ہے کیونکہ یہاں پاکستان بننے سے پہلے پانچ سو قومیں آباد تھی اور وہ اپنے اپنے کلچر اپنے اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزار رہی تھی پاکستان نے یہ صوبے نہیں بنائے ان صوبوں نے مل کر پاکستان بنایا اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر ایک گلدستے کی طرح ہے ایک چھوڑی سی بات میں آپ کو کہوں میں آج ایسی تھوڑی سی تحقیق کے لیے میں نے یوٹیوب پہ جو فوک سننا شروع کر دیا پجابی فوک ہو گیا میں نے دیکھیں کوئی تو چیز ہے کہ ابھی تک سنتے ہی لگتا ہے کہ اچھا یہ میرے دل میں ہے یہ میرے اندر کی آواز ہے تو میں نے وہ سنتے سنتے گرداس من کا ایک جو ہے فوک وہ سننا تھا میں اور جو وہ گفتو کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ راوی اور چناب مل کے بات کر رہے ہیں کہ ساڑھا جیلم کے تھے رہے گیا ہے اب یہ اداسی کا یہ سمبل اتنا خوبصورت جس کی کوئی ہاتھ نہیں پھر وہ آگے کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ اس کی جدائی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ جدائی بھی ہو رہی ہے کہ وہ لڑکیوں کی بالیاں وہ چھوٹیاں ہیں وہ کہاں گئی مطلب وہ ساتھ ساتھ اسی میں وہ ذکر کر جاتا ہے پاکستان ہندوستان محبت کا بھی یہ سارے وہ سمبل ہیں جن کو میں نے خال میں ہمیں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے میں محبل کی طرف آتا ہوں ایک تو میں آپ کی یہ تعریف کروں کہ آپ نے اس تمام طرح موجودہ روش کے اور اس کے ایک کلچر اپنا جائے اس کو لباس کے طور پر بھی قائم کیا ہے یہ فرمای باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جیسے میں کہہ رہا کہ فوق ہمارے کلچر کو زندہ رکھنے میں بہت مردگار ثابت ہوتا ہے ہمارے ہاں اگر یہ کوشش نہیں ہوئی بڑے پیمانے پہ کہ اس فوق کو تازہ نئے انداز میں لکھا جائے تو یہ کوشش تو ہو سکتی ہے کہ پرانے کو یاد کر کے ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا ایک سہارہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا بلکل راوف صاحب اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوئی بھی ہیں یعنی کلابوریشنز بھی ہوئی ہے ہمارا ایک بہت فیمیس جو کوک سٹوڈیو جو ہے اس کے اندر اندھوں نے یہ ٹرائے بھی کیا کہ اندھوں نے اس کو تھوڑا سا ریولوشن آئیز کر کے نئے طریقے سے لائے بھی ہیں لیکن اصل چیز ہوتی ہے سٹیٹ پیٹرونیج بھی بہت ضروری ہوتی اور دوسرا سسائیٹی کی پیٹرونیج بھی اب جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ گھر میں جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں بچے پنجابی بولتے ہوئے اچھا ہمارے گھر میں تو پنجابی بہت زیادہ بولی جاتی تھی اور میں سچی بات تھا ہوں تو ابھی بھی میں چار پائی میرے موسے نہیں نکلتا منجی ہی نکلتا ہے تو مطلب اردو میں بھی بات کرتے ہوئے منجی ہی کہتے ہو یا چھپکلی کی جگہ کوڑ کرلی ہی کہتے ہیں مطلب ایک عادت اسطنی بنی ہوئی ہے لیکن یہ واقعی بات صحیح کہہ رہی ہے دوک صاحبہ کہ لوگ اس چیز کو جہالت سمجھتے ہیں اگر کوئی بچہ ان کا اب پنجابی میں بولے مطلب میرا تو سچی بات ہے اردو اور انگریزی دونوں کا ایکسنٹ بھی پنجابی ایکسنٹ ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں میں نے شرمندگی نہیں ہوتی لوگوں کوئی اس چیز کی شرمندگی ہوتی ہے اصل میں جو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے فوک میوزک اور شاعری اور سوفیانہ شاعری اس سب طرح ضرور بچوں کو ہمیں ان کو تربیت دینی چاہیے لیکن اصل چیز ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جس طرح جو فرنچ ہیں جب وہ انگریزی بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا ایکسنٹ ہے یا سپانش جب بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنا خوبصورت ایکسنٹ ہے لیکن وہ تو اپنے لوکل ایکسنٹ میں بات کر رہے ہیں نا انگریزی میں ہی ہم جب پنجابی اگر انگریزی اگر پنجابی ایکسن میں بولے تو کہتے ہیں کنی پینڈو ہے تو مطلب یہ چیز جو ہے نا یہ جو پینڈون ایسے نا ہمیں پینڈونس کو بھی اون کرنے کی ضرورت اور ہمیں اس میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے مجھے منا افسوس ہوتے ایک چیز کا کہ لاہور کے اندر ہم پنجابی میں نے اتنی نہیں سنی میں جب بورڈر اگر کرو اور جیسی ہمریت سر میں آپ داخل ہو وہاں آپ سے ہر بندہ پنجابی میں بولتے ہیں اور پھر وہ ایکسنٹ سن کے تو وہ کہتے ہیں اچھا پاکستانو آئی ہیں مطلب وہ پہچان بھی لیتے ہیں کہ بڑی ایک چیز ہے لیکن وہاں پہ بڑا مزہ آتا ہے آپ پنجابی میں تبات کرتے ہیں اتنا تو میں نے کبھی پاکستان میں پنجابی نہیں بولی جتنے آپ بندہ ایک ٹرپ میں ادھر بول لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پنجابی زبان جو ہے اس کو اون کرتے ہیں وہاں پہ ہر سب ویسے تو خیر ہمارے باقی سبوں میں خیبر پختون خواہ میں بلوچستان میں سندھ کے اندر گلگت بلتسان ادھر وہ ضرور اپنی اپنی لینگویجز بولتے ہیں فور سم آرڈ ریزن شاید یہ ہماری سکولنگ کا بھی اس کے اندر کوئی قصور ہے کہ ہم پنجابی زبان کو فروغ نہیں دے سکے اور ڈاک صاحبہ اس میں زیادہ بہتریا کاسمی صاحب بتا سکتے ہیں میں کیونکہ لنگویسٹک نہیں ہوں کہتے ہیں کہ شاہ مکھی اور گر مکھی سکرپٹ کی بھی ایک وجہ ہے کہ شاید لکھنے میں اس کی آسانی نہیں ہے ہمارے ہاں شاید یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے ہاں یعنی مثلا میں اپنے تحریروں میں کالموں میں خاص طور پر پنجابی کے لفظ پڑے استعمال کرتا ہوں میں جہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لفظ زیادہ اچھے معنی دیا رہا ہے تو وہاں پنجابی کا لفظ مجھے ایک کاری کا خط آیا پنجاب سے کہ آپ اردو کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو میں نے اس کو اس کا خط جو تھا اپنے کالم میں چاپا اور ساتھ میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں اردو مولا نہیں چل سکتی اردو مولا چلے گا تو یہ جو ہے نا ہماری زبان جو ہے یہ پنجابی مرنے والی زبان نہیں ہے گیارہ سو سال کا اس کا ورثہ ہے اور باقی جو یہ اس کا بات کر رہی تھی رسم الخط کی تو میرا پہلے تو اس کا حال یہ ہے کہ چلیں ہم وہ گرمکی جو رسم الخط ہے وہ بھی سیکھیں یہاں کلاسیں بھی ہیں میرے خیال میں سیکھنے کی لیکن میرے خیال میں اردو جو ہمارا پنجابی جو نہیں چونکہ پوری ایک لڑی ہے یہ فارسی کے ساتھ رسم الخط جو ہے تو اس میں تو میرے خیال میں دشواری نہیں پیش آتی ہمیں دشواری اگر پیش آئے گی تو وہ گرمکی رسم الخط میں پیش آئے گی اچھا میں درست بات کاسبی صاحب کی والی کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ گرمکی کا ہمارا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ اردو اور پنجابی ایک ہی سکریپٹ میں لکھی جاتی ہیں جتا ہے شروع میں پرشیون ہے سارا تو پنجابی میں تو بہت سارے لفظ ان کے مشترک ہیں کہ ہماری ماں پڑی لکھی نہیں تھی لیکن وہ اردو کا ڈراما بڑے شوق سے دیکھ بھی لیتی تھی سمجھ بھی لیتی تھی دوسری بات ہے میں ایک روح صاحب بڑی اہم طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پنجاب کے کلچر پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے وہ ان مذہبی ٹھیکے داروں کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ کلچر کا تعلق اسلام سے جوڑتے ہیں کلچر کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا کلچر کا تعلق زمین سے ہے اب ہم نے پتانگ بازی کی بات کی تو انہوں نے اس کو کسی ایک مذہب سے جوڑ دیا کوئی اور ہمارا وساکھی کا میلا ہمارا میلا تھا کیونکہ پنجاب کا زیادہ اصحاب ہمارے پاس ہے وہ بھی انہوں نے کہا یہ سکھوں کا تہوار ہے تو اس وجہ سے اب دیکھیں جو عرب میں کھیلے ہیں جو وہاں پہ اونٹ کی دوڑ ہے وہ یہاں تو نہیں ہو سکتی ہمارا اپنا کلچر ہے اور اسلام نے اس کو منع بھی نہیں کیا تو اس وجہ سے بھی ہر ایک کلچر کو جب ہندوانا سکھوانا آپ کہہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی لوگ دوڑ ٹھیک ہے اس کی بات بھی ہم ملک آمنا اپنی خوبصورت گفتگو کا آغاز کریں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی رکاوٹ یہ دیکھیں کہ پنجابی کا اخبار دو نکلتے ہیں اور ان کو اشتہار نہیں دیے جاتے اچھا حسین نقی جس کی مادری زبان اردو ہے اس نے بھی پنجابی اخبار نکالا تھا لیکن اس کو بند کرنا پڑ گیا تو اس میں حکومت جو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کو پنجابی زبان سے اتنی چھڑکے ہوئے ہیں تو اس حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پنجابی کی سرپرستی کرے زبان کی کیونکہ پنجابی کی سرپرستی جو ہے وہ بھی اردو سے محبت کے مطلب ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ عمران خان کے عباو اداد جو جو پیچھے ہندوستان سے مطلب آئے ہیں وہ بڑی ٹھیٹ پنجابی بولتے ہیں نیازیوں میں اور اسی پہ بڑا فقر کرنا چاہیے کہ منیر نیازی نے پنجابی کی بہت خوبصورت شاعری کی ہے ساترنگین درواز ہے یہ تو اصل میں سارے پنجابی ہیں یہ پتھان نہیں ہے جس طرح آپ کشمیری میں بھی کشمیری ایک لفظ کشمیری کا نہیں آتا ان کو بھی پچھتو نہیں آتی اچھا جی بقول قاسم صاحب کے اب آمنہ اپنے خوبصورت گفتوں کا آگات کریں گی آمنہ دو سوال میرے ہیں ایک تو صرف زبان کی بات نہیں ہو رہی بولنے یا نا بولنے کی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پنجابی کلچر سے الگ ہو کے ہم بے کلچرے لے ہو گئے ہیں اور جس طرح سے بے استادہ ہماری روایت میں گالی سمجھ جاتی ہے بے کلچرہ ہونا بھی ایک گالی ہوتی ہے اب سلطحال کیا ہے پنجابی زبان کلچر اس کے ساتھ اس کی ایک میتھ کا پورا وہ سلسلہ چلتا ہے اور پھر جیسے اکاسیو صاحب کہہ رہے تھے کہ زبان کے استارے ہیں وہ سارے ہم استعمال کرتے ہیں جب یہ سب کو چھوٹ جائے گا تو پھر کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا اردو کے ساتھ ہم ابھی اس طرح وابستہ نہیں ہو پائے کلچرل یہ اور اردو کا یہاں پہ کوئی اس طرح کلچر تھا بھی نہیں تو اس بارے میں فرمائیے بڑوں نے بڑی اچھی بات نے کی میرے پاس تو کہنے کے لئے اب کچھ بھی نہیں رہ گیا لیکن اتنی بات میں کہوں گی کہ ہر چالیس کلومیٹر کے بعد زبان اور کلچر تھوڑا تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے پنجاب کا جو مغربی مشرقی پنجاب کشمیر ان سب کا ایک کلچر ہے کلچر ہر چالیس کلومیٹر کے بعد تھوڑا تھوڑا تبدیل ہوتے ہوتے اگر آپ شروع کریں اس کو پیر پنجال سے شروع کریں آکے علاقے پڑھتے ہیں پھر جا کے وہ سرائیکی میں ہوتاوا پھر آگے چلا جاتا ہے سندھ میں تو زبانیں بڑے رنگ بدلتی ہیں اردو زبان کے لئے جو آپ نے بات کہی کہ اردو زبان جن علاقوں کی تھی اگر اسی طرح چالیس کلومیٹر ہم چلتے چلے جائیں تو وہ علاقے بہت دور رہ گئے اور ان علاقوں سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ ظاہر ہے وہ وہاں سے آئے تھے وہ ان کے تقریباً اب یہاں موجود ہے اردو سے پنجابی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں اگر لاحق ہوتا تو ہندوستان میں ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی ایک میں نے فلم دیکھی آڈا اوڈا جو سیب ہمارے والے مسائل ہیں کہ بچے جن ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس میں جا رہے ہیں وہ اپنے کلچر سے وہ اپنے نہروں میں نہانا بارش کے موسم میں جو ہمارے ہاں ساون کے میلے ہوتے ہیں جو ہمارے صوفیہ کے میلے ہیں مزاروں پہ جانا وہ سب کچھ ان سے وہ کٹتے چلے جا رہے ہیں ان کے لئے داتا صاحب ڈیٹا صاحب رہ گئے ہیں ان کے لئے وہ داتا صاحب نہیں جو ہمارے لئے تھے اب اس میں ڈاکٹر صغرہ کی بات بھی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی آپ وہاں جا کے منت مان کے آتے ہیں تو آپ ایک کلچر کا حصہ نہیں آپ نے بدت کر لیا آپ جہنمی ہو گئے وہ ایک عجیب سی محبت ہوتی تھی میں چونکہ میرا تعلق پاک پتن سے ہے اور ملکہ ہاس کے پاس اب میری رہائش ہے تو میں تو صوفیوں کے شہر کیوں وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت کلچر تھا کہ ہم جا کے ٹیسٹ گندہ ہو گیا نا تو اچھا کچھ بھی نہیں محنت نہیں کرنی جا کے وہاں دھاگا باندھ آوں گی میں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہماری بات سن لی گئی اور اب جا کے یہاں پہ یہ منت بڑھائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کلچر بڑے ڈھیٹ ہیں میں جو بات کر رہا تھا اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جسے انگریزی میں بڑی کوششیں ہوئیں اور زبانوں میں بھی ہوتی ہیں یعنی ایک رائٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بچی بڑی ہو رہی ہے چورہ برس کی ہو گئی ہے اور اس نے اپنا خاص طرح پہ یورپ کا فلسفہ اور وہ نہیں پڑا ہوا تو پوری کتاب لکھ دیتا ہے اور جو سین گارڈر کی میں بات کر رہا ہوں اور سوفیز ورلڈ کے حوالے سے اتنی نایاب کتاب بنتی ہے کہ جو نیسر سے جوڑ دیتی ہے پوری تہذیب کو اور فلسفے کو اسی طرح سے اب ہیری پورٹر کی بات کر لیں ہیری پورٹر پوری مت کرسچن جو ہے اور چرچ کی اور اس کو ملا کے اور بچوں کے اندر سے ایک ریوائیول ہو جاتا ہے ایک طرح کا ایک تو ہمارے ہم ایسی کوشش نہیں ہوئی میں خاص طور پہ اس حوالے سے بات کروں گا وہاں فلم بھی ایسی بنتی ہے جب اس کے اوپر بات ہوتی ہے ڈراما بھی ایسا بن جاتا ہے جب وہ زبان کو کلچر کو محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے ہماری بدقسمتی سے ڈراما اور فلم خاص طور پہ نے کلچر کا صرف بیڑا گھر کیا پنجابی کے نام کے اوپر شروع شروع میں شاید ہو سکتا ہے کرتار سنگھ وئیرہ ٹائپ کی کوئی فلمیں بنی ہو لیکن بات کی جتنی پنجابی فلم ہے اس کو سوائے ایک منہوز کلچر کو پرموٹ کرنے کیا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا میں ہم بہت بڑی خامی یہ بھی ہے جی یہ تو خیر بہت ہی بڑی خامی ہے ہماری فلم انڈسٹری اور بومبے کی فلم انڈسٹری لاہور اور فلم انڈسٹری یہ اکھٹے ہی پیدا ہوئے تھے یہ جڑواں بچے تھے الہدہ ہونے کے بعد ہم بھی اتنی صحت مند ہوتے اگر ہم اپنے کلچر کو حقیقت میں سمجھتے ہم نے اپنا کلچر سمجھا گنڈاسا اور ابھی آپ دیکھئے مولا جٹ ٹو بن رہی ہے تو ہم ایک اور گنڈاسا کلچر میں انٹر ہونے والے ہیں پچھلا کلچر ہم نے بھگتا پوری انڈسٹری کو ختم کر کے ہماری پوری انڈسٹری ختم ہوگی کیونکہ وہ ہسٹیرک ڈانس میں ان کو ہسٹیرک ڈانس کہوں گی ہمارے ہم بہت خوبصورت رقص ہوتا ہے لیکن اس کو ایک عجیب قسم کا زومبی ڈانس کیا گیا ہیرو کو ایک اور سی چیز بنا دیا گیا جو کریکٹرز تھے وہ بالکل کارڈ بورڈ کریکٹرز بنا دیا گیا یہ سب ہوا دکھ اس بات کا ہے کہ میں خود بھی خاصے وقت گزار چکی ہوں فلم لکھنے کی بہت کوشش کر چکی ہوں وہ فلم کوئی پوڈیوسر بنانے پہ آمادہ نہیں ہے اس کی ریزن یہ کہ وہ کہتے ہیں اس کے آڈینس نہیں ہے آڈینس سے پوچھو وہ کہتے ہیں اچھی فلم نہیں ہے آخر کار لے دے کر کے ابھی میں جو پڑھا بھی فلم ہی پڑھا رہی ہوں بچے میرے پاس جو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں they are very innovative very good اور بہت اچھی ایرانی فلم سے بھی اچھے لیول کی فلمیں وہ میرے پاس لے کے آتے ہیں ہالی ووڈ کی فلموں کو تو میں خیر اتنی intellectually وہ نہیں سمجھتی کہ وہ علیشان ہے لیکن جو ہمارا جس type کا ہونا چاہیے لیکن وہ فلم جب میں آگے production houses کو بھیجتی ہوں مجھے آج تک کبھی بھی میرا خیال ہے میں 300 کے قریب one lines ان بچوں کے آگے بھیج چکی ہوں اور مجھے ایک جگہ سے بھی positive response نہیں آیا تو جب آپ اپنی اس nursery کو جو میں نے لگائی ہے جو ہمارے colleges میں بڑی مشکل سے لگیا دعویس تو نہیں ہوتا تھا تو اس nursery کو جب کوئی اپنے ہاں لگا کہ بڑا درخت ہی نہیں بنانا چاہ رہا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اگے گا اور وہ چھاؤں اور وہ پھل دے گا جو آنے والے وقت کے لیے ہمارے culture کو enhance کریں گے مولا جٹ مجھے نہیں پتا آتی ہے تو پتا چلے گا کہ کیا ہم دوبارہ اسی culture کو دوبارہ revive کر رہے ہیں تو یہ سارا سلسلہ میں چھوڑا کمنٹ کر دوں میں نے اس کے جو آپ نے بھی دیکھے ہوں کہ پرومو وغیرہ اس کا trailer جو ہے یعنی اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سوائے زبان کے کچھ بھی پنجابی نہیں ہے وہ کوئی یونانی دیب مالا ہے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے کاسمی صاحب اس حوالے سے بات کیجئے ایک عاملہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور بڑا comprehensive لیکن basically وہی بات آجاتی ہے احساس کمتری والی بات آجاتی ہے دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ دور جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں یعنی وہ ایک دور کبھی نہیں رہتا مثلا میں نے جو پاکستان دیکھا تھا 70 میں وہ 80 میں اور تھا 90 میں اور ہے اور اب کچھ اور ہے تو یہ changes آتی رہیں گی زبان کے حوالے سے بھی آئیں گی culture کے حوالے سے بھی آئیں گی اور بھی دوسری چیزوں کے حوالے سے آئیں گی ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی مولا جٹ کی جو بات ہو رہی تھی جو ان علاقوں میں رہتے ہیں نا لوگ یہ ہمارے culture کا ایک خوفناک پہل ہوئے چہرہ ہے وہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی نری کہانی ہے وہ بالکل ایسے ہے ہمارے ہاں خوخاری بھی بہت ہے اور پیار بھی بہت ہے محبت بھی بہت ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے یہ اس کو پھور کرنے کے لیے مولا جٹا آگیا ہے میرے ذہن میں چلیں میں سوال آپ سے ایک اٹھا لیتا ہوں وہ اس پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ہم نے کلچر کی بات ہاں سوری مجھے بات یاد آگئی بات یہ کہ ہم زبان کی بات کر رہے تھے ہم تالتے یاد آگئی میں پھول گیا ابھی ہم بات کر رہے تھے نا زبان کی تو اردو ہو چاہے پنجابی ہو کوئی زبان بھی ہو یہ جو انگریزی کے سامنے اس نے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز انگریزی جو ہے یہ فاتح اقوام کی زبان ہے یعنی ان لوگوں کی زبان ہیں جنہوں نے کمن ڈالی ہیں ستاروں پہ جو چاند پہ پہنچے ہیں جنہوں نے یہ ساری عدویات میں انسان کے لیے اتنا کچھ کیا یہ ان لوگوں کی زبان ہیں تو جو غالب قوم ہوتی ہے اس کی ثقافت بھی غالب ہوتی ہے اس کی زبان بھی غالب ہوتی ہے یعنی میں نے پڑھا تھا کہ جب سپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی تو پادری اپنے نوجوانوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم عربوں کی موسیقی سنتے ہو اور عربوں جیسے لباس پہنتے ہو تو میرے خیال میں یہ ایک مغلوب قوم کی نفسیات ہے جس کے طاعت ہم رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس مغلوب قوم سے کیا نکلنا نہیں ہے باہر چینیوں کے اوپر بہت دیر قبضہ رہا ہے جپین کا بھی قبضہ رہا ہے لیکن ان کا کلچر اپنا محفوظ جو نہیں کیا فیسے نا اپنا روف میں کوئی تین دفعہ چائنہ گیا ہوں جب میں ایٹی میں گیا تو میں نے لکھا تھا کہ چائنہ آنے والے دس پندرہ سال میں بدل جائے گا اب آپ جا کے دیکھیں چائنہ وہ کلچر نہیں رہا اب وہاں وہ تمام برائیاں وہ یا سارا کلچر وہ آ گیا ہے جو کیپٹلزم کا کلچر ہوتا ہے وہاں سب کچھ وہی کچھ ہو گیا حتیٰ کہ بیکاری بھی آ گیا ہے وہاں آپ کو تو وہ اب چائنہ وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے ہاں ان کے کچھ رسم رواج ہیں وہ قائم و دائم ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پوری طرح اس کی حفاظت کر سکے ہیں تو وہ بھی نہیں کر سکے ہیں اچھا پتہ نہیں میری جب گفتگو ہوئی کچھ لوگوں سے میں بھی جب گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے شہر و میٹرو کے پر نہ جاؤ ہمارے چھوٹے لاکم تو وہ تو آپ یہاں بھی ہمارے گاؤں میں چلے جائیں گاؤں میں بھی ہمارے میں جو سوال میرا خیر میں اس پہ آتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلچر اور زبان کے ساتھ پھر ہمارا فوک ہیرو ہوتا ہے فوک ہیرو کہیں تو ہمارا رانجہ ہے کہیں ہمارا وہ مئیوال ہے یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ لوگ ویسا ہونے کی پھر کوشش کرتے ہیں جگہ ڈاکو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ہوا یہ کہ جس کی طرف میں نے آمنہ سے سوال کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جب ہمارے کتاب تو غائب ہو گئی اور اس کے بعد فلم ہماری جو وسیلہ بن سکتی تھی آگے بڑھانے کی اس میں ہیرو فوک کا ہماری ایک ویشی خونخار درندہ اور اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ ایک تبائیف کی صورت میں پیش سامنے آئے گی تو کوئی فوک ہیرو کوئی فوک ہیروین باقی نہیں رہے گی کیونکہ اس کلچر کی طرف کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا یہ تبائی ہوئی بہت بڑی لیکن یہ جو میں نے جگہ والی بات کی تھی پہلے میں اس کی بات کر لوں وہ میں نے مزاق میں نہیں کی تھی جگہ بقاعدہ ہمارا فوک ہیرو ہے اور اس پر گیت لکھے گئے ہیں جگہ نا دیکھنے میں بلکل کمزور سا آدمی تھا جگہ جمعیات مرنمد آئیاں تھا وہ بڑا کمزور سا تھا اس کی ایک ٹانگے والے سے لڑائی ہو گی ٹانگے والے نے اس کو لمحہ پا کے اچھی تونی لگائی تو جب اس نے دیکھا کہ مار زیادہ پڑ گئی کہتا ہے اوئے میں جگہ ڈاکو اس کے بعد ٹانگے والا نیچے تھا اوپر اسے یہ ہوتا ہے مغلوب ہونا یہ ہوتا ہے احساس ایک کم نہیں ہوتا ہے شکریہ آپ کی طرف میں آتا ہوں یہی سوال جو میں نے کیا کہ جو زبان کو آگے بڑھانے کے وسیلے بن سکتے تھے ہندوستان میں اگر اردو زبان اس کو ہندی کہہ لیں کسی حوالے سے تھوڑی بہت باقی ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ ان کی فلم کا ہے ان کیاں ڈراما بھی ہے اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں ہمارے ہاں دونوں زبال کا بوری طرح سے شکار ہوئے ہیں ہمارے ڈراما بھی ولگر ہو گیا ہماری فلم بھی ولگر ہو گئی جی فرمائی بیسک تو وجہ وہی ہے کہ جب آپ زمین سے کسی پودے کو کھاڑ کر گملے میں لگا دیتے ہیں تو کتنا وہ پھل پھول سکتا ہے تو پنجابیوں کا حال یہ ہے کہ ان کو زمین سے ان کی جڑت ختم کر کے گملے میں لگایا ہوا ہے کہ ہم بظاہر پنجابی ہیں لیکن وہ جو سارا زمین کا زمین کی دانش ہوتی ہے جس کو ہم محاورے کہتے ہیں ایڈیمز ہیں فوق ہے مسیقی ہے اب آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی کوئی گدوکار کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ بلے شاہ کو نہ گائے ایون اردو فلموں میں بھی وہ پنجابی کا کلام گائے جاتا ہے تو ایک تو ہم نے اس کو اپنی دانش سے دور کر دیا جب آپ اپنی زمین سے دور ہوتے ہیں تو آپ ایک مسنوعی زندگی گزارتے ہیں ایک جب میں پنجابی زبان بولتا ہوں تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے غیر ارادی طور پر لفظ موجود ہے میرے ذہن میں حافظے میں پھر ہمارا جو قدرت کی طرف سے جس زمین میں ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے جبڑے ہمارا ایکسپریشن وہ اس کے مطابق ہوتا ہے اب یورپ دیکھیں آپ پورے یورپ میں جائیں ان کی اتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں لیکن وہ انگریزی نہیں بولتے وہ کہتے ہیں اگر آپ آئے ہیں تو آپ جرمن سیکھ کے آئیں آپ سپینش سیکھ کے آئیں وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان کوئی چیز خریدتا ہے کہ نہیں خریدتا تو ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے اس میں ایک میں آمنہ کی بات کا حوالہ اس میں دوبارہ دھونگی اور انہیں کہا تھا کہ چالیس کلومیٹر کے بعد جو کلچر تبدیل ہوتا ہے وہ اصل میں لنگویسٹک کا ہے کہ بیس میل کے بعد زبان کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے لیکن ڈائیورسٹی کا تو آج کل دور ہے اور اب جو کلچر میں ڈائیورسٹی ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے تو اس میں جو ایک ہم سب کو برابر کرنا جاتے ہیں کہ گردن سے کارڈ کے برابر کارڈ کرنے اس کی ایک بڑی تباہی ہے دوسری آپ نے وہ ایک بات اور طرف چلی جائے گی آپ نے فلم کے حوالے سے کہا تو میرے حال ہے جو فلم میں تشدد دکھایا جاتا ہے وہ کتھارسز بھی ہے کیونکہ ہمیں اظہار رائے کا اس طرح اجازت نہیں ہوتی بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ خد بنیاں موجود ہیں کہیں مذہب کے حوالے سے ہیں کہیں کسی اور حوالے سے ہیں تو جہاں کہیں کسی کو موقع ملتا ہے وہ اپنا کتھارسز کرنا چاہتا ہے اب فلم میں جیسے آپ نے کہا کہ توایف ہوتی ہے گنڈاسا ہوتا ہے اب اس تحسان جس معاشرے میں ہوگا وہ پھر اکثر آپ دیکھیں غیر ذرات کا لڑکا ہوتا ہے ہیرو ہوتا ہے جو فلم میں اور وہ چودری کے حلاف لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری اسی دھرتی کا ایک کلچر ہے جو ظلم ہو رہا تھا اس کے حلاف وہ اٹھتا ہے پھر توایف کے اب بات کریں کہ اگر کوئی لڑکی جو مجبورن عورت مجرہ کر رہی ہے اس کو جا کے ہر طبقہ فکر کا بندہ دیکھ رہا اور محضوظ ہو رہا ہے یعنی عورت اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ اپنی خوشی کے لیے کچھ کرے تو وہ بری ہے اور اس پر فتوہ ہے لیکن جب وہ آپ کی خوشی کے لیے کر رہی ہے تو پھر تو یہ جو ایک مصنوعی پان ہے منافقت ہے اس کو ختم کرنا ہے اور میرے حال ہے کہ آج کے دور میں ہم کچھ تھوڑا بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہماری جو نئی نسل ہے خصوصا جو انگریزی ادارے ہیں جو ہم کہتے رہے ہیں کہ پہلے وہ سب سے دور ہو گئے ہیں وہ اب اپنے کلچر کی طرف آ رہے ہیں اپنی زبان کی طرف آ رہے ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ شروع میں اردو زبان نے مادری زبانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے اگر اردو جو ہے وہ اپنی مادری زبانوں کے لفظ اپنے آپ میں جذب کرتی بجائے اس کے کہ ہم لکناؤ کی تیذیب کے اور پرشن کے لفظوں کو ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے پنجابی کے لفظ جس طرح کاسمی صاحب استعمال کرتے ہیں اپنے کالموں میں سندھی کے لفظ اور باقی لفظ جو ہیں ان کو اب ایک جدید اردو کا بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے تینکیو بری مچ ہمارے پینل کے ساتھ جو گفتگو آج ہم نے کی ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کچھ پہلو تشنا رہ گئے ہیں ہم انشاءاللہ ایک اور اپیسوڈ میں ان پہلووں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اور بعد کریں گے ہم دوبارہ آٹھ کلچر پنجابی زبان اور ثقافت کی اب اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر